السلام علیکم نمستی سسرک آل تو کیسے اب سب دوست ناظرین کچھ یوٹیوب چینلز کچھ ویڈیو چلا رہے ہیں کل سے میں نے دیکھا کہ ساترہ مائی جو ہے سعودی عربی کی جو فلیٹ سے وہ ٹیمپوری بحل ہو جائیں گے ساترہ مائی کو اس نیوز میں کتنی حقیقت ہے یہ کتنی سچ ہے اور یہ کتنی جوٹ ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے جو نیوز ہوتی ہے اس پہ پہلے ریسرچ ہونا چاہے اس کو پہلے ٹھیک طریقے سے پڑھنا چاہے کہ آخر میں نیوز ہے کیا تو بہت سارے بندوں نے بتایا کہ ساترہ مائی کا انتظار اب اس کے بعد فلیٹ جو وہ بحال ہو جائیں گی تب آپ سعودی عربی جا سکتے ہیں ناظرین میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سعودی گیزٹ کا ایک میں نے ایک سیکرین شاٹ اٹھایا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اس میں یہ بتایا گیا کہ سترہ مائی کو جو ہے انٹرنیشن فلیٹ جو ہے ٹیمپوری جو بہن ہے وہ اٹھائی جائے گی سترہ مائی کو بٹ یہ ان بائیوں کے لئے نہیں ہے جو بائی چھوٹی پہ آئے تھے جو پاکستان میں بھیزے ہیں یا انڈیا میں یا منگلہ دیش میں یہ ان بائیوں کے لئے نہیں ہے ان بائیوں کو جو ہے وہ لگ بگ چھے مارج کے اسپاس انشاءاللہ جو ہے فلیٹ بحال ہو جائیں گی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں لیکن جو سترہ مائی کا جو تاریخ ہے جو کل کچھ یوٹیوبر نے بتایا سترہ مائی کو فلیٹے انٹرنیشن فلیٹے جو بحال ہو جائیں گی وہ اصل میں کن کے لئے ہیں وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اصل میں ان بائیوں کے لئے ہیں جن بائیوں نے سعودی عورتوں سے شادی کی ہے یا وہ سعودی مارج جنہوں نے آجنبی عورتوں سے شادی کی ہے دونوں ہیں چاہے وہ آجنبی بائی ہیں اس نے کسی سعودی عورت سے شادی کی ہے یا کوئی آجنبی بہن ہے اس نے سعودی شہری کے ساتھ شادی کی ہے تو ان کو آج تک جو تھی وہ بہن تھی وہ سعودی عربی میں باہر نہیں جا سکتے تھے ان پر جو تھی وہ بہن تھی اب جو ہے وہ تیمپریری جو بہن وہ اب سترہ مائی کو اٹھائی جائے گی تو وہ اپنی دیش جا سکتے ہیں سعودی عورت کو لے کے اپنی جو بیوی ہے سعودی بیوی کو لے کے یا سعودی شہور کو لے کے وہ اپنی دیش آرام سے جا سکتے ہیں سترہ مائی سے تو یہ ان کے لئے نیوز ہے ان کے لئے اپ ڈیٹ ہے یہ ان بھائیوں کے لئے نہیں ہے جو سعودی عربی میں نوکری کر رہے تھے ان بھائیوں کے لئے یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے ان کا جو اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ وہ چھے ماہ کو انشاءاللہ فریٹی جو بھال ہو جائیں گی جو سترہ مائی کا ڈیٹ ہے وہ الگ ہے تو مہربانی کر کے پہلے نیوز کو اچھی طریقے سے دیکھیں پیڑے اور اس کے بعد میں ہم جو آج نے بھائی وہ آرے ڈیٹ بہت زیادہ پریشان ہے کوئی ایک سال سے بھی اپنے دیش میں ہیں تو اس میں ان کو پریشان میں اور سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اسے اور بھی زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو گھبان کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جو فریٹے وہ چھے مارج کے آس پاس کچھ دنوں میں انشاءاللہ بحال ہو جائیں گی تو نظرین یہ جی کچھ آپ ڈیٹ سو دی ارپی جنب سے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ہماری ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرپ کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اتنا سارا خیار رکھیں ملتے ہیں